ملزین آج ہمارے ساتھ اس ملک کے طاقتور ترین طبقے کے ایک نمائندے تشریف رکھتے ہیں یعنی ایک اعلیٰ بیورکریٹ اسلام علیکم حجر صاحب تینکیو جنید ای اپریشیٹ یو تم نے مجھے بلایا ہے کوفائل فسی ہے تو بتاؤ نہیں نہیں حجر صاحب ہم نے تو کچھ سوالات کے لیے آپ کو زحمت دیئے ہم سے سوال ہو انٹرسٹنگ حجر صاحب یہی تو پرابلم ہے آپ سے کبھی کسی نے سوال پوچھا ہی نہیں آج تک لو یہ دھالتا ہے جوان کھجل ہونڈے تو اکاونٹیبلیٹی تو ہوگی نا پھر یہیس یس نتنگ سیریسی نیٹ وہ تو جب پروفیٹیبلیٹی ہوتی ہے تو اکاونٹیبلیٹی تو ہوگی آجوی صاحب آپ نے خون کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو بے پناہ مرات ملتی ہیں آپ کی جو پرکس اور پریبلیجز ہیں وہ بے شمار ہیں سڑ گئے میں کیوں جلوں گا آپ سے قوم یہ آپ سے پوچھتی ہے تو پھر قوم پوچھے نا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں قوم کو بھیجے میرے آفیسو وہ نائن تھرٹی پہ حشمی صاحب سولہ سولہ کنال کے بنگلے آپ لوگوں کے اس میں آپ پبلک کی عزت ہے میں کوئی دوڑ کے دن ہی سوندہ پندرہ پندرہ بیس پیس لوگوں کا سٹاپ آپ کو گھروں پہ ملا ہوئے ہیں نوکر، مالی، خان سامنے، خدمتدار تو سی ایس ایس میں پتی سالہ آنس دے کیتا ہے ایک طرف آپ جابز کا رونا روتے ہیں جب جابز دیتے ہیں تو پھر شکایتیں کرتے ہیں آپ لوگ حجم صاحب لیکن پبلک کبھی تو کچھ خیال کریں نا تو یہ جو ملادم رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی پبلک میں صحیح ہیں کوئی افریقہ تو تنیلیندے ہیں حجم صاحب لیز سیدھا سا سوال، سیدھا سا جواب کہ آپ کے خلاف ہر سال کرپشن کے الزام میں مقدمہ قائم ہوتا ہے آپ اتنی باقاعدگی کے ساتھ بڑی کیسے ہو جاتے ہیں مسجرید جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا جیب گرم رکھ لے کا ہے ایک بہار نا آئیو صاحب آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر آنے والی حکومت کی خوش آمد کرتے ہیں اس کی کیا وجہ میرا خیال ہے تم نے کبھی شاپنگ نہیں کی بھائی گھی لینے جاؤ گے تو وہ گھی دے گا چوبے پھڑنا نالی کڑکی تو نہیں دے دے گا لیکن آجم صاحب یہ بھی تو آپ کا فن ہے نا کہ آپ اتنی چلاکی سے ان اکمرانوں کی توجہ اصل ایشو سے اٹھا دیتے ہیں یہ ہماری چلاکی نہیں ان کی نالائکی ہے بلیو یوں می اس پنڈ سے آ کے وزیر لگتے ہیں جتے جاندی ہیں جاندی ہیں گڑی چارہ رہی پینچر ہوں لیکن آجم صاحب ہوتے تو وہ عوامی نمائندے ہیں نا وہ یار آلسو پبلک رپریزنٹیٹیو ساڑھی ان کو پوچھ لانی نکلی ہیں اچھے پبلک رپریزنٹیٹیو ہے آپ اتنی مراہد تو بھائی سی ایس ایس کیا ہوا ہے دو یوں میرنگ آف سی ایس ایس ایم پریٹی شور یوں دونت دو سی ایس ایس چڑھ سولی سونے ہیں چڑھ سولی سونے ہیں سولی چڑھنے والی بات ہے سولی چڑھنے والی اکھا مچے وڈ جاندے یعنی دند باہر آجاندے ہیں پینٹ کھولی ہو جاندی ہیں پوٹے ہوتے چڑھ جاندے ہیں آپ اپنی محنت کا بدلہ پر عوام سے لیتے ہیں جو ہوتے چڑھ جائے صاحبہ بس کو ہیسے آپ نے جمہوریت اور جمہوری نظام کو دل سے قبول نہیں کیا قبول کیوں نہیں کیا تین دفعہ قبول قبول کہیں گے تو آپ مانیں گے کہ قبول کیا ہے میڈل پاس وزیر لگے ہوتے ہیں ہم لوگ بڑے لکھے ان کو سر سر کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے دل سے پوچھو کے کس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن موجودہ وزارہ تو گریجوئیٹس ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے گریجوئیٹس ہیں اسا ہی سندہ منا کے دیتی ہیں میری رپورٹ کے مطابق آپ نے اب تک کورسز کے نام پر سولہ غیر ملکی دورے کی ہیں ہمیں بھیجتے ہیں تو جاتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو جاتے ہیں ورنہ ہمارا تو یہاں ہی دبائی لگا ہوا ہے ہمیں کو فارم کنٹریز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ سیاستانوں کو شوق ہے انگریز دیکھنے کا ان کے پاس گھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں ارکیٹا تیز انگریزی بول دائے جو خود انگریزی بول لیتا ہے اسے انگریز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن ناشمی صاحب آپ کے اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں رہتا ہے ہمیشہ اس لیے کہ عوام نے سی ایس ایسٹی کیا ہو اچھا آپ عوام کو اسی بات کی سزا دیتے ہیں یہی وجہ کہ اب چھے چھے گھنٹے بیچاروں کو اپنے دفتروں کے باہر کھڑا رکھتے ہیں اور یہ کہہ کہ کھڑا رکھتے ہیں کہ اندر میٹنز چل رہی ہیں چل رہی ہوتی ہے میٹنز تو تو بھی کہتے ہیں وہ اندر پکاوڑے دینی کنٹنٹ ہے لیکن عجی صاحب آپ کو کبھی عوام کی تکالیف کا احساس نہیں ہوا ہوتا ہے احساس کیوں نہیں ہوتا کیا کریں اندر دفتروں میں تیل کی شیشیاں رکھ لیں ان کی پنڈلیوں کی چمپی کریں لیکن عجی صاحب آپ ابھی تک اپنے اندر کوئی سپیرٹ پیدا نہیں کر سکے یہ احساس نہیں ہو جا کر کر سکے کہ آپ لوگ عوام میں سے اور عوام آپ میں سے ہیں کیے کریے عوام لوگ کچھڑ چک لئیے مسائل حل کریں عجی صاحب مسائل ہی پیدا کرتے ہیں مسائل ہی حل کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں عجی صاحب ایک سیدھا سا جواب یہ عنایت کر دیں آپ لوگوں کو جمہوریت زیادہ راس آتی ہے یا مارشاللہ مسائل ہم تو موم کے بنے ہوتے ہیں جس سانچے میں ہمیں ڈالا جائے اسی میں ڈھل جاتے ہیں ایسے گلوں دیسی اپنی شکلہ ہی بول گئے ہیں کئی دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندینوں کے درے بیکھے اپنے آپ سے ملے ہوئے عرصہ ہی ہو گیا عجی صاحب یہ فرمائے کہ یہ کیا ہمارے رواج ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی بیوروکریٹ تھے ان کے والد صاحب بھی بیوروکریٹ تھے آگے سے آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی بیوروکریٹ ہے اور اس کی اولاد بھی بیوروکریٹ ہوگی بھی ظاہر ہے شیر نے شیر ہی پیدا کرنا ہے بندر تو نہیں پیدا کرنا ہماری فیملیز میں ایک اٹموسفیر بنا ہوتا ہے وہ رجان ہوتا ہے وہ سی ایس ایس کا تو وہ کر کے آ جاتے ہیں نہیں عجی صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس نظام پہ قابض ہیں ایکسکیوز می مستر جنید یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے بیس بچی اس پلات پہ تو میں قابض ہوں نظام پہ میں نے کس لیے قابض ہوں ناظرین یہ تھا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں اپنے فیڈبیک سے ضرور نوازیے کہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ